ملتا ہے درس آخرت ان واقعات سے سیکھے سبق آؤ اکابری کی حیات سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں اس مبارک سلسلے میں آیاتِ قرآنیاں احادیثِ نبویہ اور کتبِ متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعہ کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور پھر اس میں سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کی سائی کی جاتی ہے آئیے حضبِ معمول درودِ پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کی ابتدا کرتے ہیں نبی الانبیاء تاجدارِ ارض و سما حبیبِ کبریہ مکی مدنِ مصطفیٰ علیہِ تحیت و ثلاغ نے ارشاد فرمایا زیینو مجالسکم بِالصلاةِ علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہی وصحبہی وبارک وسلم بیان کی ابتداء ہی سے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتداء تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا آج کے سلسلے سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیتاں پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو عیسال کرتا ہوں یہ نیت بھی کر لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیئے سے دیئے کو جلاتے چلیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی علیہ رحمت اللہ الغنی سے مروی ہے ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ بادشاہوں کے درباروں میں جاتا اور ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرتا بادشاہ خوش ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازتے اور اس کی خوب حوصلہ افضائی کرتے ایک مرتبہ وہ ایک بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نے اجازت دے دی اور اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا اور کہا کہ جو کہنا چاہتے ہو کہو اس شخص نے کہا محسن کے ساتھ احسان کر جو تیرے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کر اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا کچھ بات اچھی ہوتی ہے کچھ بات کرنے کا انداز اچھا ہوتا ہے بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا اور دل ہی دل میں کڑنے لگا کہ اس عام سے شخص کو بادشاہ کے دربار میں اتنی عزت اتنا مقام یہ کیسے حاصل ہو گیا بلاخر وہ حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس آیا اور بڑے خوش آمدانہ انداز میں کہنے لگا بادشاہ سلامت ابھی ابھی جو اس شخص آپ سے گفتگو کر کے گیا ہے اگرچہ اس نے باتیں بہت اچھی کی ہیں لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور اس کی زبان پر یہ جملہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ کو گندہ دہنی یعنی مو سے بدبو آنے کا مرض لاحق ہے بادشاہ کے مو سے بو آتی ہے جب بادشاہ نے یہ سنا تو پوچھا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہے وہ حاسد بولا حضور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیں اپنے پاس بلائیں جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے آپ کے مو سے بدبو نہ آئے یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ تم جاؤ جب تک میں اس کے معاملے کی تحقیق نہ کرلوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جنانچہ وہ حاسد دربار شاہی سے چلا آیا اور اس شخص کے پاس پہنچا جس سے وہ حسد کرتا تھا اسے کھانے کی دعوت دی اس نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اب پتہ نہیں تھا کہ اندر کیا معاملہ چل رہا ہے یہ حاسد کوئی ایسا انداز اپنانا چاہتا تھا کہ جس کی وجہ سے واقعی بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی جا سکے کہ یہ تم سے نفرت کرتا ہے اور تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے مو سے بو آتی اس نے ایک تدبیع سوچی دعوت دی اس نے دعوت قبول کر لی اور دعوت قبول کر کے اس کے ساتھ چل دیا حاسد نے اسے جو کھانا کھلایا اس میں بہت زیادہ لحسن ڈال دیا اب اس شخص کے مو سے لحسن کی بذبو آنے لگی بہرحال کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد یہ گھر چلا گیا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادشاہ کا قاسد آیا اور اس نے آ کر یہ پیغام سنایا کہ بادشاہ نے تمہیں دربار شاہی میں بلایا ہے وہ شخص اس قاسد کے ساتھ ہی دربار میں چلا گیا بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہنے لگا کہ وہی کلمات سناونا جو تم مجھے سنایا کرتے ہو اس شخص نے وہی کلمات کہنا شروع کیے محسن کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے گا اسے برائی کا بدلہ خود ہی مل جائے گا جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی اب بادشاہ یہ آزمانہ چاہتا تھا کہ یہ واقعی مجھ سے نفرت کرتا ہے اور واقعی اس کے دل میں یہ جذبات ہیں کہ بادشاہ کے موہ سے بو آتی جب یہ بات پوری ہو گئی تو بادشاہ نے اسے کہا کہ میرے قریب آؤ جب وہ بادشاہ کے قریب آیا تو اس نے فوراں اپنے موہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین آپ غور فرمائیے کہ کیسے عجیب و غریب انداز سے اس حاسد نے اس کو لہسن کھلایا تاکہ بادشاہ جب اپنے قریب بلائے گا یہ بادشاہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ بادشاہ کو میرے موہ کی بو سے تکلیف نہ ہو یہ ہاتھ رکھے گا اپنے موہ پر اور جو بات میں بادشاہ کے کان میں ڈال چکا بادشاہ کے ذہن میں وہ بات آ جائے گی کہ یہ اس لیے اپنے موہ پر ہاتھ رکھ رہے تاکہ بادشاہ کے موہ کی جو بو ہے اس سے مجھے تکلیف نہ ہو حاسد اپنا کام کتنے عجیب انداز سے کرتا ہے اور کیا کیا انداز اپناتا ہے کہ جس سے سامنے والا مشکت میں آئے تکلیف میں آئے اور وہ دنیاوی اعتبار سے یا مختلف طریقوں سے تجارت میں مال میں دولت میں رشتہ داریوں میں محبتوں میں یعنی کسی نہ کسی انداز میں یہ حاسد یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت اسے حاصل ہے وہ اسے چھن جائے بادشاہ نے اسے کہا قریب آؤ جب یہ قریب ہوا اس نے اپنے موہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لحسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے جو کہا تھا نا وہ ٹھیک تھا کہ میرے متعلق یہ شخص گمان رکھتا ہے کہ مجھے گندہ دہنی یعنی موہ کی بدبو کی بیماری ہے بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بغیر کسی تحقیق کے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سزا ملنی چاہیے میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کے موہ سے بدبو آتی ہے اور میرے بارے میں اس نے یہ ذہن بنا لیا میرے دربار شاہی میں بالکل میرے سامنے بیٹھ کر اپنے موہ پر ہاتھ رکھ رہے تاکہ بادشاہ کے موہ کی بو مجھے نہ آئے اسے سزا ملنی چاہیے چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے نام اس طرح خط لکھا اے گورنر جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس پہنچے اسے زبا کر دینا اور اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دینا اور اسے ہمارے پاس بھجوا دینا پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگائی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا یہ خط لے کر فلان علاقے کے گورنر کے پاس چلے جاؤ بادشاہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی کو بڑا انعام دینا چاہتا تو کسی گورنر کے نام خط لکتا اور اس شخص کو گورنر کے پاس بھیج دیتا وہاں اسے خوب انعام و اکرام سے نوازا جاتا کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی کو خط نہیں لکھا تھا آج پہلی مرتبہ اپنے انداز سے اپنی عادت سے اپنے طریقے سے ہٹ کر بادشاہ نے کسی کو سزا دینے کے لیے گورنر کے نام خط لکھا تھا ورنہ اس بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ جب کسی کو انعام دیتا تو اسے گورنر کے پاس بھیجتا بہرحال یہ شخص خط لے کر دربار شاہی سے نکلا اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس خط میں میری موت کا پروانہ ہے یہ شخص خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات اسی حاصل سے ہو گئی اس نے پوچھا بھائی کہاں کہ ارادہ ہے کہنے لگا بادشاہ کو اپنا کلام سنایا اس نے مجھے ایک خط مہر لگا ہوا دیا اور کہا کہ فلان گورنر کے پاس یہ خط لے جاؤ میں یہ خط لے کر اس گورنر کے پاس جا رہا ہوں حاصل کہنے لگا بھائی تو یہ خط مجھے دے دے میں ہی یہ خط اس گورنر کو پہنچا دیتا ہوں وہ سیدھا سادھا شریف آدمی اس نے یہ خط اس حاصل کے حوالے کر دیا حاصل خط لے کر بڑی خوشی خوشی گیا کہ یہ جا کر اس گورنر کو دوں گا اور وہ کھولتے ہی جناب وہ بیت المال کا دروازہ کھول دے گا اور انعامات و اکرامات کی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی مجھے انعام سے نوازہ جائے گا کتنی میری قسمت اچھی ہے کہ میں نے اس شخص کو جانسہ دیا اور جانسہ دے کر یہ خط اس سے لے لیا اب تو میں مالہ مال ہو جاؤں گا سنے رہے ہیں سپنے وہ اپنے جناب وہ سبز باغ دیکھتا ہوا کہ جناب اب یہ ہو جائے گا یہ مال مل جائے گا اتنی دولت مل جائے گی اس طرح سے نواز دیا جاؤں گا یہ سارا کچھ ملے گا نہ نئے جناب انداز سے زندگی چرے گی ٹھاٹ باٹ ہوں گے پرتعیش انداز سے زندگی جیئیں گے انہی سوچوں میں گم بڑی خوشی کے عالم میں جھومتا جھومتا گورنر کے دربار کی طرف جا رہا تھا اسے کیا معلوم کہ وہ موت کے موں کی طرف بھڑتا چرا جا رہا ہے اور جاتے ہی اسے قتل کر دیا جائے گا بہرحال گورنر کے پاس پہنچا بڑے معدبانہ انداز میں بادشاہ کا خط گورنر کو دیا گورنر نے جیسے ہی خط پڑا تو پوچھا اے شخص کیا تجھے معلوم ہے کہ اس خط میں بادشاہ نے کیا لکھا ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت نے یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انام دیا جائے مجھے نواز آ جائے اور میری حاجات کو پورا کیا جائے گورنر نے کہا اے نادان شخص بادشاہ نے اس خط میں مجھے حکم دیا ہے کہ جیسے ہی یہ شخص خط لے کر پہنچے اسے زبا کر دینا اور اس کی کھال اتا کر اس میں بھوسا بھر دینا پھر اس کی لاش میرے پاس بھجوا دینا یہ سن کر اس حاسد کے تو ہوش ہو گئے کہنے لگا اللہ کی قسم یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا بلکہ یہ تو فلان شخص کے بارے میں لکھا گیا تھا بے شک آپ بادشاہ کے پاس کسی قاسد کو بھیج دیں جس طرح تصدیق کرنا چاہتے ہو اب بادشاہ سے اس کی تصدیق کر لو یہ خط میرے بارے میں نہیں تھا بادشاہ نے یہ خط فلان کو دیا تھا اب جو شخص پروانہ لے کر آیا اس میں لکھا ہے جو یہ خط لے کر آنے والا ہے جو یہ مکتوب تمہیں پہنچانے والا ہے اسے قتل کر دینا اس کی کھال اتارنا اس میں بھوسا برنا میری طرف بھیجوا دینا اب یہ کیسے ممکن تھا کہ گورنر بادشاہ کی بات کو رد کر دے اور اس کی باتوں میں آ کر دوبارہ قاسد روانہ کرے بادشاہ سلامت بتائی ایک خط اس کے لیے تھا اس کے لیے تھا گورنر نے ایک بات نہیں سنی اور کہا کہ ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ ہم بادشاہ سے اس معاملے کی تصدیق کریں بادشاہ کی مہر اس خط پر موجود ہے خط لانے والے تم ہو مکتوب تمہارے ہاتھ میں تھا تحریر دربار شاہی کیے مہر لگی ہوئی ہے اور خط بھی مہر بستا ہے اب یہ ساری کی ساری سزا جو ہے یہ تمہارے ہی بارے میں لہذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل ہی کرنا ہوگا اتنا کہنے کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا اور اس حاسد شخص کو زبا کر کے اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بر دیا پھر اس کی لاش کو دربار شاہی میں بھجوا دیا گیا وہ شخص جس سے یہ حسد کیا کرتا تھا حسب معمول بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی الفاظ دہرائے محسن کے ساتھ احسان کر اور جو کوئی برائی کرے گا اسے انقریب اس کی برائی کا صلح مل جائے گا بادشاہ نے جب اس شخص کو سیو سالم دیکھا بڑا حیران ہوا گورنر کے پاس بھیج رہا ہوں مکتوب دے کر بھیج رہا ہوں یہ پیغام بھی ساتھ دے رہا ہوں کہ یہ بندہ پہنچے پہنچتے ہی اسے قتل کر دینا یہ کیا مادرہ ہوا بندہ میرے سامنے تندرست کھڑا ہے سیو سالم کھڑا ہے اور وہی اپنا جملہ میرے سامنے کھڑا ہو کر سنا رہا ہے بادشاہ اس سے پوچھنے لگا میں نے تجھے وہ خط دیا تھا اس خط کا کیا ہوا اس نے جواب دیا میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا مجھے راستے میں فلان شخص ملا اور اس نے مجھ سے یہ کہا یہ خط مجھے دے دو میں نے خط اسے دے دیا اور وہ خط لے کر گورنر کے پاس چلا گیا بادشاہ نے کہا اس شخص نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو میرے موں سے بو آتی ہے کیا واقعی ایسا ہے اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں بعض وقت یہ دائیں بھائیں آگے پیچھے سے آنے والی آوازیں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بد گمان کر دیتی ہیں طرح طرح کے وساویس ہم دل میں پال لیتے ہوں گے مختلف طرح کے خیالات دل میں جنم لے لیتے ہوں گے یہاں تک کہ بد گمانی حسد بوز کینا یہ جو باطنی امراض ہیں یہ اس طرح کے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک چھت کے نیچے رہنے والوں کے دل بھی بعض اوقات ایک نہیں ہوتے ایک باپ دادا کی اولاد ہیں لیکن ایک برطن میں بیٹھ کر کھانا نصیب نہیں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں ایک تو اتنا اوپر سے جناب کو رشتہ داریاں آ رہی ہوں کو رشتہ داریاں میں بھی اس طرح کے سلسلے ہوا کرتے ہیں کہ بعض اوقات بتانا پڑتا ہے پوچھنا پڑتا ہے سمجھانا پڑتا ہے کہ جناب ان سے میری یہ رشتہ داری ہے یہ اوپر سے نیچے سے جناب وہ دائیں بائیں آگے پیچھے مل ملا کے یہ ہمارے یہ رشتہ دار بن گئے ایک بلکل قریب کے رشتہ داری ہوتی ہے ایک باپ کی اولاد ہیں سگے بہن بھائی ماں بھی ایک باپ بھی ایک بلکل جناب ایک باپ کے بیٹے لیکن دلوں میں اتنی دوریاں آ جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے بدگمانی حسد بغض کینا اور اس طرح کے دیگر باطنی امراض یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اگر اس طرح کے نفرتیں کرنے والے اور آپس میں ایک دوسرے کو جناب جو دیکھنا بھی نہیں چاہتے محول کو گرمانے والے اور بلکل جناب قطع تعلقی کر لینے والے اگر اللہ کا نام لے کر ایک دن آپس میں بیٹھ جائے نا اور لڑائی کے اسباب دلوں کی دوری کے اسباب یہ آپس میں ناراضیاں کیوں ہو گئیں اس کے اسباب یہ دن آپ برطن کی وجدہ ہو گئے یہ گھر کی وجدہ ہو گئے یہ مکانات کی وجدہ ہو گئے یہ میل ملاب کیوں ختم ہو گئے یہاں تک کہ یہ جینا مرنا جدہ اس طرح کے جملے بھی بول دیے جاتے ہیں میں تمہارا موں بھی نہیں دیکھوں گا مر جاؤں گا تمہارے دروازے پر نہیں آؤں گا میرا تمہارا رشتہ ختم زندگی میں کبھی بھی تم میرے سامنے نہیں آنا اور اس سے بھی شاید سخت جملے کہہ دیے جاتے ہوں گے ایک دن بیٹھ جائیے بیٹھ کر آپس میں گفتگو کیجئے بات چیت کیجئے اور تھوڑا سا نا وہ لڑائی کے اسباب کی طرف جائیے ناراضی کے اسباب کی طرف جائیے ناراضی ہوئی کیوں اگر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جائے جائے اور اس موضوع کو چھیڑا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بات کچھ بھی نہ نکلے اور بہت بڑی بات بھی بنی ہوئی ہو یعنی اندر کھاتے کچھ بھی نہ ہو کوئی لڑائی کا سبب نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے جناب وہ کسی نے بدگمان کر دیا ہوگا کسی نے جناب وہ دل میں کوئی ایسی بات ڈال دی ہوگی حسد پیدا ہو گیا ہوگا بودھر کی نا یہ اپنا کردار ادا کر رہا ہوگا اب یہاں دیکھئے کیا ہوا اس بندے کو ذرہ برابر خبر ہی نہیں ہے کہ جناب بادشاہ کے موں سے بو آتی ہے پتہ ہی نہیں ہے ذہن بھی نہیں ہے سوچ بھی نہیں ہے اس طرح کا نظریہ بھی نہیں ہے اس طرح کے جناب بلکل وہ خواب و خیال میں بھی نہیں ہے لیکن ایک بندہ آ کر اپنا کام کر کے جا رہا ہے بادشاہ کے دل میں ایک بات ڈال دی بادشاہ اس سے بدگمان ہو گیا اب یہ بادشاہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے بارے میں فلاں بندے نے مجھ سے یہ بات کی تھی اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں اب کتنا سادہ سانداز ہمارے سامنے ہیں بات تو اگرچہ آگے بھڑ رہی ہے واقعہ بھی آگے جا رہا ہے اور بھی اس میں کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی لیکن ایک چیز کی طرف یہاں جو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اب جس کے بارے میں میرے دل میں کوئی بات ڈال دی گئی اگر میں صاحب معاملہ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں اور اسی سے بات شروع کر دیتا ہوں یار سنائے کہ تم میرے بارے میں یہ کہتے ہو سنائے تم میرے بارے میں یہ کہتے ہو اب بالکل اسے پیار و محبت کے ساتھ بیٹھ کر بات شروع کی اگر اس کے دل میں کوئی بات تھی آپ کے سامنے بیان کر دے گا آپ کے سامنے بات بیان کرے گا آپ میں کوئی غلطی ہے تو درست کر لیجئے اور اگر ویسے ہی اس کو جنہ آپ کو وہم ہو گیا کسی نے کوئی بات سنا دی یا سنی سنائی پر اس نے کوئی سوچ بنا لی اپنا کو ذہن بنا لی آپ اس کا ذہن صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اپنی صفائی دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر اس طرح کہ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر نظر ڈالی جائے اور توجہ دی جائے تو یقین جانئے نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور یہ معاشرہ محبتوں بنا معاشرہ بن جائے گا بدگمانی جھوٹ غیبت چغلی حسد بوز کینہ کتنے ہی گناہ اس طرح کے ہیں جو مسلمانوں کو دور 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 اور دور کرتے چلے جا رہے ہیں آج مسلمانوں کی اتداد دنیا میں کتنی ہیں کتنے ممالک اس طرح کے ہیں کہ آپ کسی بھی طرف چلے جائے نا اب شاید کوئی دنیا کا خطہ اس طرح کا کوئی ملک اس طرح کا نام نہیں لے سکتے کہ جس میں مسلمان نہ ہو ہاں فیصد کے اعتبار سے کچھ کمی بیشی ہوگی کہیں زیادہ ہوں گے کہیں کم ہوں گے پوری دنیا میں کوئی حصہ اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جس میں مسلمان نہ رہتے ہیں اتنی بڑی تداد ہے مسلمانوں کی لیکن ظلم و ستم کی چکی میں پس رہیں بچارے وہ عجیب قسم کی قسم پرسی کے عالم سے گزر رہے ہوں گے بڑے عجیب عجیب حالات بھی سامنے ہوں گے اس کی اس تنزلی کے اسباب کی طرف اگر غور کرے نا مسلمان آج تنزلی کے ہمیں گھڑوں کی طرف کیوں بھڑتا چلا جا رہا ہے وہ سارے اسباب اس کے سامنے آئیں گے لیکن اس کا ایک اہم سبب مسلمانوں کا افترہ کو انتشار بھی ہوگا تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین توجہ دیجئے اور اپنی صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی صحیح کیجئے بادشاہ نے اسے پوچھا تم میرے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے کہ لگا بادشاہ سلامت میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو بادشاہ نے پوچھا جب میں نے تجھے اپنے قریب بھلایا تھا تو تُو نے اپنے موں پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا اس شخص نے جواب دیا بادشاہ سلامت آپ کے دربار میں آنے سے کچھ دیر پہلے اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں بہت زیادہ لیسنٹ کھلا دیا تھا جس کی وجہ سے میرا موں بدبودار ہو گیا تھا جب میں نے آپ کے موں کے قریب موں کیا تو میں نے یہ بات گوارہ نہیں کی کہ میرے موں کی بدبود سے بادشاہ کو تکلیف پہنچے اسی لیے تو میں نے اپنے موں پر ہاتھ رکھ لیا تھا اب یہ صفائی میں جو بات کی گئی بادشاہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگا ہے خوش نصیب شخص تُو نے بلکل ٹھیک کہا تیری یہ بات بلکل سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے انقریب اس برائی کا بدلہ مل جائے گا کسی نے گوباد ذہن میں ڈال دی نا فلاں تمہارے بارے میں یہ سمجھتا ہے دلیل کیا ہے دیکھ لینا فلاں موقع پر دیکھ لینا وہ ایسے کرتا ہے یہ دیکھ لینا اب وہ ایسے کرتا ہے ہو سکتا ہے اس کی کو عادت ہو وہ ایسے کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے بارے میں کہتا ہو وہ تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے اب اس نے کوئی نام لیا اس نے کوئی سراحتن بات کی کوئی اس طرح بھی بات نہیں لیکن سامنے والے نے آ کر اپنا کام دکھایا اور دل میں بات کر کے چلا گیا اب چور اپنے آپ کو چور کہہ کے تھوڑی آئے گا میں چور ہوں تمہارا مال چُرانے کے لیے آیا ہوں ایسا کون کہے گا ایمان کا چور بھی خیرخواہ کے روب میں آتا ہے پکا بدمضہ گندہ صحابہ اہلِ بیس کی بے عدبیاں کرنے والا گستاخیاں کرنے والا اور پتہ نہیں کس کس طرح کے گندے نظریات کو اپنے دل میں پالنے والا وہ بھی آئے گا قرآن سنائے گا حدیث سنائے گا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنائے گا اور خیرخواہ کے روب میں آ کر تمہارا ایمان چھین کر لے جائے گا جب کسی کی بات سننے لگو کسی کی سوچ کو اپنے اوپر نافذ کرنے لگو تو پہلے دیکھ تو لیا کرو یہ خود کیا چیز ہے تم نے ایسی کسی کی بات سن کر مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کرنا شروع کر دی ایسی کسی کی بات سن کر نفرت کا بیج اپنے دل میں بولیا ایسی کسی کی بات سنی اور کسی کی سنی سنائی پر جناب وہ اپنا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال کر آگے نکل گئے اب یہاں دیکھئے کیا ہوا اس حاسد نے ایک اچھے بھلے شریف آدمی کو کس انداز میں جناب قابو کیا اور بادشاہ کے دل میں اس کے بارے میں بات ڈال دی لیکن اس کی زبان سے جملہ نکلا نا کس طرح اپنا اظہار کرتا چلا جا رہا اور کس طرح اعلان کرتا چلا جا رہا کہ یہ جملہ کتنا پاک صاف اور سترا ہے محسن کے ساتھ احسان کر اور جو کوئی برائی کرے گا اسے انقریب اس کی برائی کا صلح مل جائے گا بادشاہ نے کہا تو کتنی پیاری بات کیا کرتا تھا جو برائی کرے گا انقریب اس کی برائی کا بدلہ اسے مل جائے گا اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور تجھے سزا دلوانی چاہی لیکن اسے اپنی برائی کا صلح خود مل گیا سچ ہے جو کسی کے لیے گھڑا کھو دتا ہے وہ خود ہی اس میں جا گرتا ہے اے نیک شخص میرے سامنے بیٹھ اور اپنی اسی بات کو دہرا چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا محسن کے ساتھ احسان کر عن قریب اس کی برائی کی سزا خود ہی مل جائے گی میرے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس واقعے میں سے ایک اہم سمق جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد بہت بری بیماری سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی آگ لکڑی کھا جاتی ہے حسد نیکیوں کھا جاتا ہے تو آئیے ان باطنی امراض سے اپنے آپ کو بچانے کی صحیح میں لگ جائیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرمائیے مدنی انعامات پر عمل اور مدنی کافلوں میں سفر کی سعادت پائیے اللہ نے چاہا تو انشاء اللہ عز و جل حسد بوز کینا نفرت عداب جتنی بھی باطنی بیماریاں ہیں نا ان سے شفا حاصل کرنے کا ذہن بنے گا اور دار الشفا سنتوں برے اجتماعات مدنی کافلیں مدنی انعامات یہ دار الشفا ہیں ان کی طرف بڑھنے کا ذوک ملے گا جب بیمار ہاسپیٹل میں آ جاتا ہے تو بہت امید ہوا کرتی ہے کہ یہ شفای اب ہو جائے گا آئیے دعوت اسلامی کے دار الشفا میں آ جائیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آئیے مدنی کافلوں میں سفر کی دیئے مدنی انعامات پر عمل کی دیئے اللہ عز و جل ہم سب کو ہمیں باطنی امراض سے باطنی بیماریوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچائے اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا متیع و فرما بردار بندہ بنائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبق آؤ اکابری کی حیات سے موسیقی 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 موسیقی